تو گائز اگر آپ نے یہ کل والی ویڈیو دیکھ لی ہے نا میری ماؤس والی تو پھر آج والی ویڈیو ضرور دیکھو لیکن اگر یہ نہیں دیکھی بھی تو پہلے جا کے اس ویڈیو کو دیکھو اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اس کے بعد یہ ابھی والی ویڈیو دیکھنا کیونکہ آج میں بتانے لگا ہوں اسی ماؤس کے سوفٹ ور کے بارے میں جو کہ اس ویڈیو میں بتانا بھول گیا تھا تو ٹائم نیز آیا کرتے لس گو ٹو دا ویڈیو اسلام علیکم میرا نام نماغ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں تیکنی کا لڈو جی مطلب لڈو چارجر اور آج کی ویڈیو بسکلی کل کی جو ویڈیو تھی اسی کا دوسرا بارڈ آپ سمجھ لیں کل والی ویڈیو یہ تھی اور اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں اوپر لنک ہے ڈسکرپشن میں ملنک ہے پہلے وہ ویڈیو دیکھو پھر یہ ویڈیو دیکھنا ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے سو بیسکلی اس والی ویڈیو کے اندر سارا ریویو تھا بٹ ان ماؤس کے جو سورٹویر تھے بیسکلی یہ ماؤس سورٹویر سے کنٹرول ہو جاتے ہیں پورے تو اس سورٹویر کے بارے میں بتانا میں بھول ہی گیا تھا تو میں نے سوچا آج بھی ویڈیو ڈال دیتا ہوں تو آپ وہ دیکھنے کے بعد یہ دیکھ لینا تو آپ کو اس کے بارے میں پتا لگ جائے گا تو ٹائم نیز آیا کرتے ہیں سیدھا سیدھا چلتے ہیں اس ماؤس کو میں لگاتا ہوں سورٹویر کو انسٹرول کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ اس کو پروپر سورٹویر سے کنٹرول کر سکتے ہیں ان کی ڈی پی اے ان کی آر جی بھی کنٹرول ایچ ان ایویر تنگ ریلیٹی ٹو آلا ماؤس سورٹویر تو گئیس سب سے پہلے بتا دوں یہ جو لائیو وال پیپر لگا ہوا ہے یہ وال پیپر انجن کے نام سے ایک سورٹویر سٹیم پہ جو میں یوز کرتا ہوں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں تو اگر آپ نے ڈاؤنلڈ کرنا ہے تو سٹیم سے آپ کو مل جائے گا کوئی دو تین ڈالر کے اور کریک بھی ہو جاتا ہے لیکن میں نے پرچیس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ مین سورٹویر ہے جو بیسیکلی اس ماؤس کا ہے جو کہ F810 موڈل کے نام سے جو موڈل ہو کے ایک لائیٹ ویٹ ماؤس کی ٹائپ کا کا کاپی کیا لو لیکن اچھی کوالٹی ہے 72 گرامز ویٹ ہے کافی لائیٹ ویٹ ہی ہے اور فل آر جی بھی ہے اور یوز کرنے میں بھی کافی کمفرٹی بھی ہے یہ سورٹویر ہے سورٹویر میں آفیس موڈ اور گیم موڈ دو موڈز ہیں جو بیسیکلی اس بٹن کو ہول کرنے سے موڈز چینج بھی ہو جاتے ہیں میں سارے ماؤس اس کا نہیں بتا رہا سارے ماؤس کے سورٹویر اسی طرح ملتے جلتے ہیں لیکن ڈی پی آئی کا فرق ہے اپشن کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے بٹ یہ ماؤس سا اس میں سارے فیچرز ہیں آفیس موڈ میں جائیں گے تو ایک سٹینڈر جو اس کے بٹنز ہوتے ہیں وہ سارے ہو جائیں گے مطلب میکروز وغیرہ ختم ہو جائیں گے گیم موڈ میں جائیں گے تو آپ کی وہ ساری سیٹنگ آ جائے گی جو آپ نے اپنی پرسنل گیمنگ کے حساب سے کیوئی ہیں جو میکروز بنائے ہوئے ہیں ایڈوانس موڈ کے اندر آپ کی ایک ڈی پی آئی کی سیٹنگ ہے بیسکلی آئی تنگ وہ ویچویل ہوتی ہے جو اریجنل ہے وہ 6400 ہی ہے یہاں پہ سب سے پہلے فائر کی کا جو انٹرول ہے کہ کتنی دفعہ فائر کلک کام کرے سو بیسکلی یہ سائیڈ پہ یہ جو کیز ہیں ان کو ایزا فائر کی آپ یوز کر سکتے ہیں سٹینڈرڈ میکروز کے اندر بناوا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں موونگ سپیڈ تیز آہستہ ہو جاتی ہے ڈبل کلک سپیڈ بھی اس کی کنٹرول کر سکتے ہیں اور رولنگ سپیڈ بھی کنٹرول ہوتی ہے ٹھیک ہے لائٹ میں جائیں گے سب سے پہلے لائٹس کو آن اوف کرنے کا آپشن ہے اس کے علاوہ دی پی آئی موڈ پہ کریں گے تو وہ جتنی دی پی آئی ہے وہ بلی لائٹ جلنا شروع ہو جائے گی جو بیسکلی یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ 800 دی پی آئی پہ گرین جلتا ہے 1600 پہ مجینٹا جلتا ہے ابھی میں ملٹی کلر پہ کرتا ہوں تو ملٹی کلر بیسکلی آرڑی چل رہے یہ اب اس کو میں کرتا ہوں فلو لائٹ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ایفیکٹ ہے یہ بھی فلو لائٹ پہ میں نے کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ فلو لائٹ پہ چلا گیا ہے ریڈ بیگرونڈ لائٹ کے اندر لائٹ فرو کر رہی ہے اسی طرح وارڈز ایفیکٹس کے اوپر جاتے ہیں وارڈز ایفیکٹس یہ ہے یہ وارڈز ایفیکٹ ہے جو بیسکلی یوں لائٹ سی چل رہی ہے اس کے لئے اب میکروز میں جائیں گے تو یہاں سے میکرو بن جاتا ہے نیو میکرو کروں گا یہاں پہ ہم رکھیں گے ریپیڈ فائر ٹھیک ہے ریپیڈ فائر مینکہ ایک دفعہ بیٹن دو وہ زیادہ فائر ہو جائے تو اس کو سلیک کر کے یہاں میں ریکارڈ کروں گا تو یہ آگی لیپٹ کی چار دفعہ اور اسی کو آگے آپ ڈیلے بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ہولڈ کرنا ہے یہ ٹاغل رکھنا ہے وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں میکرو کو سو گائز جب آپ سوفٹر انسٹرال کریں گے تو وہ بیسکلی آپ کو اس طرح سے نظر آ رہا ہوگا کوسچن مارک آ رہے ہوں گے تو اس میں اصل میں وہ چائنیز لینگویج آ نہیں رہی میرے سسٹم میں چائنیز لینگویج انسٹرال نہیں ہے تو آپ اس پہ یہ کونے پہ کلک کریں گے تو یہ انگلیش ہو جائے گا اور پھر آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا پروفائل سیو ہو جائیں گی اور یہ سارے فیچرز ہیں اس ماوس کے باقی اور بھی پانچ چھے ماوس میں نے انبوکس کیے تھے ان کے بھی اسی طرح کی سورٹویر ہیں یہی فیچر ہیں بٹ کچھ ڈی پی آئی میں فرق ہے لائٹنگ کے کنٹرول میں فرق ہے تو آپ وہ چیک کر سکتے ہیں اس ماوس کی جو پرائز ہے وہ تیس سو رپے ہے اور اولا کے ماوس اگر آپ نے پرچیز کرنا ہے تو وہ اس ویب سیٹ سے ملیں گے aulapk.com اور یہاں پہ ساری گیمنگ اسیسریز آویلیبل ہیں ان میں سے پانچ ماوس میں نے انبوکس کیے تھے کل والی ویڈیو میں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی گین کروں پہلے وہ ویڈیو دیکھو پھر یہ سمجھ جائے گی اور اگر آپ نے کسی بھی اس ماوس کا سارفرر ڈاؤنلیڈ کرنا ہے تو ماوس پہ کلک کریں گے اور اسی ماوس کے اندر یہاں پہ ڈاؤنلیڈ ڈرائیور کا بٹن ہے وہاں سے آپ سارفرر بھی ڈاؤنلیڈ کر سکتے ہیں اور سارے ماوس کے سارفرر یہاں پہ اویلیبل ہیں دوسرا میں نے انبوکس کیا تھا یہ والا جو کہ aula809 ہے اس کا ڈرائیور بھی یہاں پہ اویلیبل ہے اس کے علاوہ ہم نے انبوکس کیا تھا اتنا کافی بس اسی سارفر کے بارے میں بتانا تھا ویڈیو چلے گی تو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اور کل والی ویڈیو جو ایک پراپر انبوکسنگ ویڈیو وہ لازمی دیکھیں ڈسکرپشن میں لنک ہے اینڈ میں لنک ہے کارڈ میں لنک ہے لنکی لنک ہے ہر جگہ خیر تو بس اوکی ڈاڈا بائی بائی گوڈ نائٹ اللہ حافظ سبکرائی بائی 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 بائ